اسلامی کونس پرورنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ کوششن نمبر 15-16 تک کیا تھا اب ہمارے پاس ہے کوششن نمبر 17 کوششن نمبر 17 جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس جو ہے 2 ایکویشنز ہیں اور 4 ایریابلز انکلیوڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کوششن کو سول کریں گے اب اس کوششن کو سول کرنے کے لیے سیم پری پرسیجر ہم لوگ جو ہے وہ آگیومنٹڈ میٹرکس میں چینج کر کے لکھیں گے جب ہم اسے آگیومنٹڈ میٹرکس میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ فرم آ جائے گی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لوگ 0 بنائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ 0 بنائیں گے جب یہاں پہ 0 بنائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ کچھ اس طرح کی فرم آ جائے گی یہ اپریشن اپلائے کریں گے ہم لوگ اس کے بعد ہم لوگ اس کو جو ہے وہ ملٹیپلائے بائے 3 کریں گے یہاں سے 3 ختم کرنے کے لئے 3 کیا اب ہم لوگ نے دیکھا رو میں منس 8 منس 2 منس 8 یعنی یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کو منا رہا ہے 2 سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 2 سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس 2 ایکویشنز رہ جائیں گی تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں ایکویشنز کو جب ہم لوگ لکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایکویشنز آئیں گی وہ کچھ اس فارم کی آئیں گی x1 یہ x1 تھا یہ x2 تھا یہ x3 تھا یہ x4 تھا اور یہ ہمارے پاس b کی ویلیو تھی x2 پلس یہ دو ایکویشنز آئیں گی اب ہم نے جو ہے نا فرسٹ ایکسسائز میں ہم نے پیرامیٹرک ایکویشنز کا پڑھا تھا ٹھیک ہے ہم لوگ اس میں لیٹ کرتے تھے جو چیز ہمارے پاس زیادہ ٹائم پہ آ رہی ہوتی تھی ہم اسے لیٹ کر لیتے تھے اب یہاں پہ دیکھیں دونوں ایکویشنز میں ہمارے پاس x3 آ رہا ہے اور x4 آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم x3 اور x4 کو لیٹ کر لیتے ہیں تو ہم لوگ اس سے جو ہے x2 کا آنسر نکال لیں گے فرسٹ والی سے پھر سیکنڈ والی میں جب x2 کا نکل آئے گا وہی پیچھے پٹ کریں گے اور x1 کا بھی آ جائے گا ٹھیک ہو گیا ہم یہی کام کر رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگوں نے لیٹ کیا کہ x4 کس کے ایکویل ہے t کے ایکویل ہے x3 کس کے ایکویل ہے s کے ایکویل ہے then ہم لوگوں نے جو ہے اس میں ویلیوز پٹ کی تو ہمارے پاس جو آنسر آیا ہے x2 کا وہ آ گیا minus t minus s divided by 4 یہ آنسر جو ہے یہاں پہ x2 کی جگہ پہ پٹ کرنے ہے ہم نے پیرامیٹر کی ایکویشن یہاں پہ ہم لوگ s پٹ کریں گے یہاں پہ t پٹ کریں گے اور یہ 3 دیوائیڈ ہو جائے گا اور آنسر آئے گا کیسے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر 2 ہم اس میں جو ہے وہ x2 کی ویلیو پٹ کریں گے x3 کی ویلیو پٹ کریں گے x4 کی ویلیو پٹ کریں گے t t سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا plus minus کا ہے یہ ادھر جا کے plus minus ہوگا تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا minus 3 s by 4 یہ 3 ادھر جا کے ملٹیپلائے میں ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہوگا 3 3 سے کینسل ہوگا اور x1 کا آنسر آ جائے گا minus s by 4 ٹھیک ہوگا یہ question number 17 ہوگا question number 18 دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہ question دیا ہوگا ہے ہمارے پاس جو variables ہیں وہ 4 ہیں اور equations بھی 4 ہی ہیں ٹھیک ہے یہی ہم لوگ اس کے اوپر row operations اپلائے کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ کوئی non zero element جائے non zero element کے لئے ہم row کو exchange کریں گے row exchange کریں گے row 1 کو row 2 سے exchange کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو 2 پہ divide کریں گے ساری row کو 2 پہ divide کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ آ جائے گا ہم لوگ کیا کریں گے اب row 1 سے ہم لوگ operations اپلائے کریں گے باقی سب پر جیسے ہم نے کیا row 3 پر operation اپلائے کرنے لگے ہیں row 3 minus 2 r1 اور row 4 پہ ہم نے operation اپلائے کیا ہے r4 plus 4 r1 یہاں پہ zero کرنا تھا اس لئے ہم لوگ نے یہ operation اپلائے کیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس matrix form آگئی next پہ ہم لوگ نے یہ تین operations اور اپلائے کیے یہ والے تو ہمارے پاس جو answer آیا وہ یہ آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ equation بھی zero ہوگی ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو دیکھیں نہیں ہے کہ جو value جو زیادہ مرتبہ repeat ہو رہی اس کو let کر لیں آپ چاہیں تو اب یہاں پہ ہمارے پاس v w x اور u w x و w let کر لیں x equal to t و s s رکھ لیں w t رکھ لیں آپ کی مرضی answer و آنا ہے ٹھیک ہے یہ let کرنے کے بعد put ڈیوٹیں کی اور سیمپل answer نکال لیں question number 18